ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا میٹشیٹ کلاس میں تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو آئی میڈیل سی کے بارے میں جیہاں دوستو آئی میڈیل سی اس کو بنایا ہے ہیٹیرو ہیلتھ کےر کمپنی نے دوستو یہ کیسے یوز کیا جاتا ہے کیا اس کا یوزیو سین اور کیا اس کا سائیڈ ایفیکٹ دام کتنا ہے اس سب بتاؤں گا اس سے پہلے بلیز میرے اس چینل میٹشیٹ کلاس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو شیئر اور لائک کیجئے دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہو سیونٹی فور روپیز میں یعنی سیونٹی فائی روپیز میں آپ کو تین سوفٹیوز مل جاتی ہیں جو کی وائٹ کلر کے آپ کو سوفٹیوز دکھائی دے رہے ہیں دوستو یہ جو ہے اس کا کنٹینٹ کلینڈا مائسین اور کلوٹری موزول ہے اور یہ صرف فیمیلز کے لیے ہے عورتوں کے لیے ہے مہلاؤں کے لیے ہے اب یہ کہاں پر یوز کیا جاتا ہے اور کیسے یوز کیا جاتا ہے یہ جو ہے یہ وجانل انفیکشن ماننے کے لیے مدد کرتا ہے وجانل انفیکشن ٹریٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ وجانل سپوسٹری یعنی آپ کو وجانہ میں ڈالنا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے یہ تین اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ تین راتیں یوز کرنی ہوتی ہے صرف رات میں یوز کرنا ہوتا ہے دن میں یوز نہیں کرنا ہوتا ہے تو یہ رات میں کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو اپنے پرائیوٹ پارٹ میں واجانہ میں آپ کو یہ ڈالا ہوتا ہے ڈال کر چھوڑ دینی ہوتی ہے کیونکہ اس کا جو سوفٹ ڈیول ہوتا ہے اس کا جو کورنگ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ پگل جاتا ہے ڈرگ ریلیز ہو جاتی ہے جس کے کلنڈا مائسین اور کلوٹری مزول دو ڈرگ سے وہ ریلیز ہو جائیں گے ایکٹ کرنے لگیں گے آپ کو انفیکشن ٹریٹ ہونے لگے گا اب کون سا انفیکشن ٹریٹ ہوگا ایک بیکٹریل واجانہوں سے وائٹ ڈشچارج بیڈ سمیل جو ہوتی ہے وہ ٹریٹ ہو جاتے ہیں مائلڈ ٹو مارٹریٹ جو ہوتا ہے وہ ٹریٹ ہو جاتا ہے اگر سیویر ہوتا ہے تو آپ کو اپنے گائنگولوجس سے ری ویزٹ کر کے بتانا پڑے گا یہ صرف تین دن کا کورس ہے آپ کو سات دن کا کورس بھی مل جاتا ہے اس میں سات کیپسولز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سات دن تک یوز کرنا ہے یا تو آپ یہ تین دن تین دن کر کے بھی یوز کر سکتے ہو چھ دن تک بھی یوز کر سکتے ہو دوستو کلنڈامائسین ایک بیکٹیریا مارنے کی دوائی رکھتا ہے اور کلوٹری موزول انٹی فنگل انفیکشن یعنی دونوں کو کمبینیشن انٹی فنگل ہونے کے وجہ سے کینڈیڈی آسیس انفیکشن نہیں ہوتا ہے وائٹ ڈشچارج جو کاملی ہوتا ہے کلنڈامائسین جو بیکٹیریا مارنے میں مدد کرتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ سائیڈ ایفیکٹ تو ویسے کچھ نہیں دیکھیں گے آپ کو دکھت ہوگی تھوڑا ڈالنے میں لیکن ایزیلی یہ سوفٹیل ہونے کے وجہ سے ایزیلی انسٹ ہو جاتے ہیں اور ایزیلی آپ کو ڈرگ ریلیز ہو جاتی ہے کبھی کبھی گر جاتا ہے یا تو کبھی کبھی لیک ہونے لگتا ہے اگر یہ ڈال کر آپ سو جاتے ہو تو اچھا رہے گا آپ کا اپنا جو پرائیوٹ پٹ ہوتا ہے تھوڑا اپنے باڈی سے تھوڑا اوپر رکھیں تاکہ وہ اندر جائیں اور اثر کرنا آسان ہو جائیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ دوائی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی آپ کو انٹی فنگل ڈرگ اورلی یا تو آپ کو انٹی بیوٹک اورلی ٹیبلٹس بھی دیا جا سکتا ہے یہ ایمپورٹنٹ آپ کو جاننا ہے اور نیکسٹ ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کو پرشوں میں نہیں صرف مائلاؤں میں ہی یوز ہوتا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ پرشوں کھا نہیں سکتے یہ بچوں سے دور رکھیے گا کیونکہ کامپلکیشن ہو سکتے ہیں اگر بچے کھاتے ہیں تو تو دوستو یاد رکھیے کہ اس کا یوز جو ہوتا ہے اس کو ریگولر ہر تین مینے چھ مینے یوز کرنا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ کا بیٹ سمیل جاتا نہیں ہے آپ یوزٹ کرتے رہیے دکھاتے رہیے